موسیقی کہیں کوئی کسی کے ہاتھ کٹ کر لے کر جاتا ہے لیکن اس موقعے پر مہینہ دہشت گردوں میں فوج کے پرائیویٹ پارٹس کو کٹ کر ساتھ لے گئے موسیقی آپ کو شر مانی چاہیے آدم خان آدم خان شہید کے لیے اس کی بہن کی تڑپ دیکھی آپ نے یہ ہمارا بچہ شہید ہو گیا آپ کو شر مانی چاہیے آدم خان آپ کو شر مانی چاہیے آدم خان شہدت پر آنسوں کو مات دینے والی دلیری دیکھی آپ نے جس کے دل میں دیش کا مان نہ ہو جس کے من میں سینہ کا سممان نہ ہو ایسے آدم کو کیا کہا جائے نمسکار سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش میں میں ہوں عدتی عوستی آدم خان دو سال بعد ستر سال کے ہو جائے وہ پیشے سے وقیل ہو انہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں پورے نو بار یوپی کی جنتہ نے چنکر ویدھان سبح میں بھیجا ہے وہ یوپی سرکار میں بڑے قط کے منتری بھی رہے ہیں یعنی بطور منتری آدم خان نے ایشور کو ساکشی مان کر اس دیش کے سمویدھان کے مطابق جنسیوہ کرنے کی شپت بھی لی ہے لیکن آج اسی آدم خان نے اس دیش کو شرمندہ کر دیا ہے آج اس لیے ہم بہت افسوس کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ اور ان سب سے بڑھ کر آکروش کے ساتھ آدم خان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے وہی کام نہیں کیا ہے جو اس دیش کے گدار کرتے ہیں زی نیوز یہ مانتا ہے کہ ہمارے دیش کی سینہ اس دیش کے کروڑوں لوگوں کی شان ہے اس دیش کے آم آدمی سے لے کر بیدھایک منتری اور پردھان منتری تک اگر آزادی سے کچھ بول پا رہے ہیں تو یہ ہماری سینہ ہمارے سینک ہمارے سپاہیوں کی وجہ سے ہے لیکن آزم خان نے آج سمویدھان کو اپنی ذمہ داری کو مریادہ کو اور سب سے بڑھ کر دیش ہت کو کنارے کرتے ہوئے سینہ پر ایک گھنونہ آروپ لگا دیا پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں گدار آزم سر پر مخملی ٹوپی پہنے آزم خان اپنی زبان سے جو شبد نکالتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر ان کا نام کم ہوتا ہے اور بدنامی زیادہ لیکن اس بار تو آزم خان نے حد پار کرتے ہیں ذرا سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ یہ دیش درو نہیں تو اور کیا ہے اندوستان کے سیاستہ بیلک کے بجائے آئے پھلے اپنے یقین کرنا چاہتے ہیں بیلک کے راستے دلتار جب کے پھلے اپنے راستے اپنے راستے کرنے چاہتے ہیں انجام سام کے ہے کاشمیل تنیپورا بولو تیریل عرون آچان آسان بانگان شاہر اور تو نے بھارا پوچھ کو کتیار بھارا اور تو نے بھوچھ کو بھارا اور لاشوں سے جو جسم کا حصہ کٹ کرنے کا گئے وہ حدودستان کی ایک اصل زندگی کا بھردہ بھاتی ہے اتر پردیش کے پور منتری آزم خان رامپور میں سماجوادی پارٹی کے کارکرم میں تھے لیکن ان کی بھاشا ایسی کتا ہی نہیں تھی جو اس دیش کے کسی نیتا کی ہونی چاہیے آزم خان نے اس دیش کے سرکشہ بلوں کو سینہ کو اور سپاہیوں کو ریپسٹ بتا دیا نہیں کوئی کسی کے ہاتھ کٹ کر لے کر جاتا ہے لیکن اس موقعے پر مہینہ دہشت گردوں میں بھوچ کے پرائیویٹ پارٹس کو کٹ کر ساتھ لے گئے انہیں ہاتھ سے شکایت نہیں تھی سر سے نہیں تھی پہ سے نہیں تھی جسم کے جس حصے سے انہیں شکایت تھی وہ اسے کٹ کر لے گئے یہ اتنا وہاں سندیش ہے جس پر پورے انترکان کو شرمتہ ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو کیا کوئی رہی ہے آزم خان یہ بیان ایسے وقت میں دے رہے ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں ڈیوٹی پرتینات ڈی ایس پی آیو پنڈت شہید ہو گئے آزم خان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالی میں 36 گڑ کے سکمہ میں ہوئے نقسلی حملوں میں شہید سرکشہ کرمیوں کے پرائیویٹ پارٹس کاٹنے کی خبریں سامنے آئی تھی تو کیا آزم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں الگ الگ جگہوں پر تینات سرکشہ کرمی بلاتکاری ہوتے ہیں کیا آزم خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن غدداروں نے جن پتھربازوں نے سینہ یا پولس کے لوگوں کی جان لی انہوں نے صحیح کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے بیان دینے والے آزم خان بھارت کے ٹکڑے کرنے کی خواہیچ رکھنے والوں سے الگ کیسے ہیں آزم خان جیسے لوگوں کی مانسکتہ کتنی وکلت ہے کتنی چھوٹی ہے اور وہ کس پرکار کا ایک ناریٹیف کس پرکار کی ایک کہانی پورے دیش میں بھارت کے آرمی بھارت کے سمبرپرودہ اور بھارت کے انڈیپینڈنس کے خلاف پروپگیٹ کرنا چاہتے ہیں آزم خان جب اس دیش کے شہیدوں پر گھنونے آروپ لگا رہے ہیں تو وہ ان ہزاروں ہزار بھارتواسیوں کا بھی اپمان کر رہے ہیں جن کے لیے شہادت گورو کا دیش بھکتی کا اور سرووچ بھلیدان کا پرتیق ہوتی ہے تو پھر کیا مانا جائے آزم خان جیسے لوگ اتنی گھٹیا، اتنی گندی اور اتنی گھنونی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جے لوگ گندی رائے نیتی کر کر جوانوں کا منوبال توڑنا چاہتے ہیں یہ تو بہت کٹیا شرمسا اور سوچی سمجھی شاجس کے ساتھ ایسا بیان دیا جاتا ہے کہ کیسے ہم ہندوستان کی آرمی کو بدنام کریں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آزم خان کو ایک قویتہ سنانا چاہتے ہیں کشمیر میں شہید اسچو فیروز احمد ڈار نے یہ قویتہ لکھی تھی شہید فیروز کی ایک قویتہ دھیان سے سنیے گا آزم خان صاحب کیا آپ نے کبھی تھوڑی دیر رکھ کر اپنے آپ سے پوچھا کی میرے قبر میں پہلی رات میں میرے ساتھ کیا ہونے مانا ہے اس پل کے بارے میں سوچیے آپ کے شعو کو دھویا جا رہا ہے اور آپ قبر کے لیے تیار ہیں اس دن کے بارے میں سوچیے جب لوگ آپ کے شعو کو قبر پڑ لے جائیں گے اور آپ کے پریوار کے سدس سے رو رہے ہوگے اس پل کے بارے میں سوچیے جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا ذرا سوچیے اپنی قبر میں خود کو اس گھنے اندھیرے میں گڑھے کے اندر اکیلا اس اندھیرے میں آپ مدد کے لیے چلنائیں گے آپ کو اپنی پراتھنا ہی یاد آتی ہیں اللہ کے آدیشوں کی اندیکھی کرنے پر آپ پچتاوہ کریں گے لیکن بچ نہیں سکیں گے آپ اپنے کرموں کے ساتھ اکیلے رہیں گے آپ نے سنا آزم خان یہ بات ڈیوٹی پر تیناتی کے دوران شہید ہوئے ایک سپاہی نے کہی اور آپ انہی شہیدوں پر ایسے آرورپ لگا رہے ہیں جیسے کوئی دشمن لگاتا ہے ایک دن آپ بھی تو اپنے کرموں کے ساتھ اکیلے رہ جائیں گے بیورو ریپورٹ زی میڈیا آزم خان شبدوں کو چبا چبا کر بولتے ہیں اور اپنے ویرودھیوں پر کٹاکش کرتے ہیں اسی چکر میں وہ کئی بار ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو کسی راجنیتک ویرودھی کے لیے بھی نہیں بولی جانے چاہیے لیکن اس بار انہوں نے دیش کی سینہ پر انگلی اٹھائی گے ظاہر ہے جو سینہ کے خلاف بولے گا وہ بچ کر نہیں جائے گا رازنیتی میں رہ کر بیکار کے بیان دینا الگ بات ہے لیکن رازنیتی کا حصہ رہتے ہوئے آپ سینہ کا منوبل گرانے والا بیان دے تو اسے کیا کہیں گے آزم خان کے بیان پر ہم نے الگ الگ رازنیتک دلوں سے یہی سوال پوچھا سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے اسی طرح کے بیان کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا ہے اس طرح کا بیانوں کو نہیں دینا صحیح آزم خان کے بارے میں بی جے پی کی رائے صاف ہے پارٹی کہتی ہے کہ آزم آدت سے لاشار ہے دیکھئے آزم خان جیسے لوگ راجنیتک چھتر میں گندگی ہیں اور ان گندگی کا پتیا ٹپڑ ہی کیا جائے یہ تو آج جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں اگر اس کو کسی سے شیئر بھی کیا جا رہا ہے تو وہ ان کو گالیوں کے علامہ کچھ نہیں دے رہا ہے اور جو آدمی بھارت ماتا کو ڈائن کہتا ہو وہ ہمارے سینہ کو کیا کہہ سکتا ہے اس سے زیادہ یہ تو اسی سے انداز لگایا جا سکتا ہے یوپی سرکار کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ آزم نے جو بولا گلت بولا اور یہ ان کی عادت ہے شرانان جی کیسے دیکھتے ہیں آزم خان کے اس بیان کو انہوں نے کہا ہے کہ دہشتگرد مہیلائیں پرائیبیٹ پارٹس کاٹ کے لے جاتی ہیں سینہ کے جوانوں کا لگاتار اس پرکار کی بھاسا بولنا آزم خان کی عادت ہے اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ بیوادوں میں رہ کر کے اپنے آپ کی پرسدی پانا ان کی بہت خراب آدتی ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی گھنونا بیان ہے بہت سرمناک بیان ہے اور نیشت روپ سے یہ کہیں نہ کہیں ان کی مانسکتہ کو پرگڑ کرتا ہے یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے تین سال پہلے کہا تھا کہ کرگل یودھ میں بھارت کو مسلم سنیکوں نے فتح دلائی تھی یہ وہی آزم خان ہے جنہوں نے بلند شہر میں ہائیوے پر ہوئے ریپ کو لے کر ویوادت بیان دیا تھا اور بعد میں مافی مانگ لی تھی اور یہ وہی آزم خان ہے جن کے منتری رہتے ہوئے ان کی لاپتہ بھیسوں کو ڈھونڈنے کے لیے یوپی پولیس نے دن رات ایک کر دیئے تھے اور اب جناب آزم خان ستفائی دے رہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس رکشہ کرمیوں کا منوبل توڑنے کا کام نہیں کیا ہے اب بھلا آزم خان کی تمہار کے ساتھ وشال پانڈے زی میڈیا دلے